تو کیندر سرکار دوارہ ڈلی کے ادھیکاریوں کی ٹرانسپر پوسٹنگ پر ادھیا دیش لانے کے بعد سے مکہ منتری عرمند کے جریوار وپکشی دلوں کو ایک جوٹ کرنے کی محمد لگے اس سبیان کے تیت وپکشی پارٹی شاسط راجیوں کے مکہ منتریوں اور کئی نتاؤں سے وہ ملاقات بھی کر چکے ہیں وہ سمجھوا دی پارٹی کے راستی اردیکش اکیش عادب سے کل ملاقات کرنے والے ہیں ملاقات کے دوران ڈلی کے سی ایم سپاپر مخ سے کیندر سرکار کے آتہ دیش کے خلاف سمرتھن مانگیں گے ساتھ لوگ سوہ چناب وپکشی ایکتہ سیت سیاسی مدد پر چرچہ بھی کریں گے اردیکش عادب سے ملاقات کے دوران سی ایم ارویر کے ایٹریوال کے ساتھ ان کا پورا ڈیلیکیشن ایری پنجاب کے مکہ منتری عوان تمان راجی سواسان صدق سنجے سنگھ راگب چڑھا بھی موجود رہیں گے ان دنوں کئی راجنیتک دلوں کے مکہ نیتاؤں سے ملاقات کرتے دکھے دیش کے الگ الگ راجیوں میں جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اب وہ اتر پردیش کی رازدھانی لخناؤ پہنچ رہے ہیں کل جہاں وہ سماجبادی پارٹی کے راشتریہ دنش اکلے شادوں سے ملاقات کریں گے اس ملاقات کے کئی سارے راجنیتک معینے بتایا جا رہے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ ملاقات کے بعد کچھ باتیں کل نکر کر سامنے آتی ہیں لیکن یہ صاف ہے کہ تھرڈ فرنٹ کو لے کر اروند کے جریوال کی یہ بڑی قوایت ہے کیامرامین گورف کے ساتھ اب شیخ سنگھ انڈیا نیوز لخناؤ لگ بگ یہ مان کر چلیے کہ اروند کے جریوال کو اکلے شادوں کا بھی ساتھ مل جائے گا آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں اب تک کہ جریوال کو کس کس کا سمرتن مل چکا ہے کس کس کا ساتھ مل چکا ہے جیجیسوی عدو کا ساتھ مل چکا ہے جیڈیو کا ساتھ مل چکا ہے نیتیش کمار کا ساتھ مل چکا ہے ممتر انرجی کا ساتھ مل چکا ہے یہ دیکھئے تیجیسوی کا ساتھ ملا ہے نیتیش کمار جیڈیو سے آتے ہیں جیڈیو کا ساتھ ملا ہے یہاں پر ایرر ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور ٹی ایم سی کا ساتھ ملا ہے اب ان کے جریوال کو فلحال اس اتھیا دیش کے لیے شیف سینا یو بی ٹی یعنی جو دوگٹ ہے شیف سینا اس کا بھی ساتھ مل چکا ہے وہیں شرطوار ان سی پی کا بھی ساتھ ملا ہے ایرر ہے جیڈیو کو لیکر کے ارون کیجیوال کے خلاف تو کل ملا کر کے فلحال ارون کیجیوال ایک کے کر کے پورا ڈیلیگیشن لے کر کے جاتے ہیں تو ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا یہ ویپاکش کو ایک کوشش ہے ایک اٹھا کرنے کی مائنس کاؤرس دراصل کیجیوال چاہتے ہیں کہ دلی میں کیندر کے ذریعے لائے ادھیا دیش کو راجہ سبا میں نرست کروا دیا جائے جس سے ادھیا دیش قانون کا روپ نہیں لے پائے گا اس کے بعد وہ پھر سے دلی کے باؤس بن جائیں گے اور اس کے لیے کہ اجیوال کافی سمیں سے دیش کے سبھی ویپاکشی نتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن ادھیا دیش کیسے نرست ہوگا کیا نمبر گیم ہے یہ سمجھنا ہوگا راجہ سبا میں نمبر گیم ہے بہومت ایک سو بیس چاہیے کل دو سو پیتالیس سدسے ہیں موجودہ سمجھ میں دو سوارتی سدسے ہیں اینڈیو کو ایک سو دس سدسیوں کا سمرتن ہے جس میں بی جے پی کے پاس تیریانوے ہیں نائنٹی تھری اے آئی ایٹی ایم کیے کے پاس چاہ ہیں جو بی جے پی کی سیوگی پارٹی ہے یا لیدہ والی اور انہیں چھوٹے دروں کا آٹھ دل ہیں اور نامت سدسے دو ہیں وہ پانچ ہیں وہ یو پی کے پاس کل کیسا گرنے تھے آپ کو بتاتے ہیں چوستر سدسے ہیں کانگریس کے پاس تیس ہیں اگر کانگریس ساتھ دیتی ہے راحل گاندی سے ساتھ پانگا ہے ڈی ایم کے کے پاس دس ہیں آجڈی کے پاس چھے ہیں جیڈیو کے پاس پانچ ہیں این سی پی کے پاس چار ہیں جی ایم کے پاس دو ہیں اور انہیں چھوٹے دل کے پاس تین ہیں یعنی بھی پکشی دلوں کے پاس کانسٹ کی سدسے ہیں اب ایسے میں کیسے ادھادیش جو ہے وہ اس ادھادیش کو گرا پائیں گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ٹی ایم سی کے بارہ آپ کے دس بی جی ٹی کے نو وائی ایس آر نو بی آر ایس سات لیف کے بھی سات سپا کے تین بسپا کا ایک جی ڈی ایس کا ایک اور انہیں چھوٹے پانچ جس میں سر سے دل شامل ہیں درستہ سی ایم انویند کے جنیوال کی سپا پر مقسم ملاقات کا تدکال مقصد کیندر کے ادھادیش کو قانون میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے اس لقش کو دلی کے سی ایم تب ہی حاصل کر پائیں گے جب کانگریس کا سپورٹ انہیں ملے کانگریس کا سپورٹ ملے بغیر کیندر کے پرستاب کو راجہ سبا میں روکنا ناممکن ہے اور جس طرح سے کانگریس کا رکھے اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ کیجی روال کو کانگریس کا ساتھ ملنے والا ہے لیکن آج نیتی میں کب کیا ہو جائے کب پاسا پلڑتا ہے کوئی کہنے ہی سکتا تو اروند کے جیوال ایک طریقے سے مورچہ بھی بنانے کی تیاری میں ہے اروند کے جیوال ایک چہرہ بھی بنانے کی تیاری میں بہت سے قواعد کے طور پر جو حصے سمجھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ اروند کے جیوال کی وپکشی اقتہ کی تیاری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہم گئے سپریم کورٹ میں ہیں گورنر کے خلاف فیل جی کے خلاف ہم نے لڑائی جیتی لیکن پھر یہ عدیادیش لے آئے ہمیں کام نہیں کرنے چاہتے ہیں تو یہی سب راجسرکاروں کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ آئیے